موسیقی موسیقی آج ہم بنائیں گے چائنیز جاول جس کے لئے ہمیں ضرورت ہے ضرورت کے مطابق گو بی بند گو بی ایک ادت شملا مرچ ایک ادت گاجر تقریباً آدھا کلو چاول سویا سوس سرکا چکن بلیک مرچ چوب کیا ہوا لسن نمک دو ادت انڈے اور مطر چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں دو ست سے تین چمچ تیل ڈالیں گے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرا تیل ڈالیں گے جیسے ہی ریرے کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں ڈالیں گے نمک موسیقی اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے چاوز چابل ایڈ ہو گئے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی جتنے چاوز ہوں گے اس سے ڈبل پانی جیسے کہ ہم نے دو کپ چاوز لیا اور اس میں چار کپ پانی ڈالا اگر آپ جائیں تو آپ چاول الیڈا سے بھی بوئل کر سکتے ہیں ہم نے زیرے کا تڑکہ لگایا اس لیے کہ چاولوں پر تھوڑا کلر آ جائے اگر آپ کو وائٹ چاہیے تو آپ الیڈا سے چاول بوئل کر سکتے ہیں ابھی ہم چاولوں کا پانی خوشک کریں گے اور ان کو دم پر لگا دیں گے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پانی خوشک ہو گیا ہے جیسے ہی پورا پانی خوشک ہو گا ہم اسے دم پر لگا دیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے چاولوں کا یہاں ہم چیک کریں گے چاول گلے ہیں کہ نہیں تو ابھی ہم ان کو لگائیں گے دم پر ڈک دیں گے اور آنچ ہلکے کر دیں گے ہمارے چاول ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال کے چاولوں کا مسالہ تیار کریں گے اب ہم بنائیں گے چاولوں کے لئے اس کے لئے ہم فرائی پین میں ڈالیں گے تیل تیل یہاں ہمارا تیل ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈیں تیل 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 موسیقی 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 ہمارا انڈا تقریباً پکنے والا ہے موسیقی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انڈا ہو گیا ہے پک گیا اچھی اسے اب ہمیں اور پیان لے دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے 3 سے 4 چمچ سال اور گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیسن چوب کیا ہوا تین سے چار جوے لے لے اس کو چوب کر لے بریک بریک سکتين جوہاں مارا لے سن پاک جیے میں بہت میں آدمی سے مقابل کریں آپ کو ج注意 سے پیال کریں میں بہت میں آپ اسے میں کاف کریں میں آپ کے سی شروع کریں میرے پاس بونس ٹکن نہیں تھا تو اس لئے میں نے یہ یوز کا لیا یہ میرے پاس مجھوڑ تھا تو آپ بونس ٹکن جوز کیجئے گا اس کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو ہم اسے ڈک دیں گے تاکہ یہ گل جائے چاہتے ہیں ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی دالا تھا دھکا تھا تو وہ نیچے لگنا شروع ہو گیا پھر ہم نے اس میں ایک چھٹا پانی لگا دیا تھا کہ وہ چکن گل جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پانی خوشک ہو گیا تقریباً چکن گل گیا ہمارا چکن ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے بول میں اور اس میں ڈالیں گے باقی سبزیاں فرائے کریں گے اب ہم اس میں تھوڑا مزید تیل ڈالیں گے اور پھر اس میں پرائے کریں گے گاجر اب ہم اس لگے تو گیا گاجر کو ہم نے ایک دو منٹ فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مطر دو سے تین منٹ ہم نے مطر فرائی کیے مطر اور گاجرے دو نو اب ہم اس میں ڈالیں گے شملہ اور گوپی ایک ادد ہمیں شملہ لیا ہے اور ہس بے ضرورت بند گوپی اگر آپ اس سے زیادہ ایڈ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اب ہم چار سے پانچ منٹ اس کو فرائی کریں گے یہ تقریباً فرائی ہو گئی ہے ہماری تمام ویجیٹیبلز اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیپل سپون بلیک مرچ اور ہس بے ضرورت نمک رسکو پریں گے اچھے اسے میکس نمک تھوڑا اور ایٹ کریں گے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیپل سپون سویا سوس اور ساتھ ڈالیں گے سرکا دو ٹیپل سپون اور چکن ڈالیں گے اور اس کو پریں گے اچھے اسے میکس ہمارا چابلوں کا مسالہ ریڈی ہو گئی ہے اور مشکل ہو کُگے ارنڈا کرے ڈالیں گے ہمیں جس کھل ا Kanon سپاہ کرو سارا ڈال کے سارا ڈال کے اور ہمارے چائنیز تیار یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چاولوں کے اوپر سے بھی ایک ٹیبل سپون سرکہ اور ایک ٹیبل سپون سرکہ مزید دالیں گے ہمارے چائنیز بلکو ریڈی ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے شکریہ تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے